اسلام علیکم ویلکم ٹو مرش مسالہ چینل آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایپل پائی سینڈوچز و سینڈوچ بریڈ اس کی کرسپ بنانے کے لیے ہمیں بازار سے پک پیسری لانے کے بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اپنے ہی گھر کے فریج میں پڑی ہوئی بریڈ سے آج ہم بہت ہی کرسپی کرنچی ایپل پائی سینڈوچز دیار کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ٹو ایپلز اس طرح سے کٹے ہوئے چوپ چھوٹے چھوٹے یہ ہم نے لے لیا ہے ایک پین شامل کرتے ہیں اس میں ففٹی گرام بٹر ایڈ کرتے ہیں ہم اس میں ٹو چوپ ایپل بٹر میں فرائی کرتے ہیں تھوڑا سا ساٹے کرتے ہیں ہلکا سا سافٹ ہونے دیتے ہیں اسے تاکہ اس کا مویسٹر ختم ہو جائے شامل کرتے ہیں ہم اس میں ٹو ٹی سپون براؤن شگر ہاف ٹی سپون سینیمن پاودر یعنی کہ دار چینی کا پاودر تھوڑا سا ہم اس کو اور کوک کر لیتے ہیں تاکہ اس کا مویسٹر ختم ہو جائے شامل کرتے ہیں اس میں ٹی سپون ہنی مکس کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا پانی ہم اور ڈرائی کر لیتے ہیں پھر ہم چلتے ہیں اپنے فلنگ کی طرف یہ ہم نے لے لیے ہیں سینڈوچ بریٹ کے فائیو سلائسز ان کے کورنرز کاٹ لیتے ہیں ہم کورنر سے فلیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم اسے بیلن کی مدد سے بیل کے فلیٹ کر لیں گے چھے سے ہم نے ایجز کو کاٹنا ہے تاکہ تمام ایجز جو ہیں وہ سٹریٹ ہو اور فلنگ میں کوئی پرابلم پیش نہ آئے ہم نے اپنے تمام سلائسز کے کورنر کاٹ کے الگ کر لیے ہیں اب بیلن کی مدد سے ایک اکڑکے سے ہم بیل لیتے ہیں بہت اچھے سے بیلنا ہے یوں کر کے دہان رکھئے گا زیادہ پریشر نہیں دینا ورنہ یہ سائٹ سے اس کے کورنر خراب ہو سکتے ہیں اور اس بات کا بھی آپ نے دہان رکھنا ہے کہ آپ نے بریٹ بلکل فریش لینی ہے ورنہ اس کو فلیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت اچھے سے امبیل لیتے ہیں اسے اس سائٹ سے بھی اس سائٹ سے بہت اچھے سے یہ دیکھئے اسی طرح سے ہم نے اپنے باقی تمام سلائسز کو بھی فلیٹ کر لینا ہے یہ ہمارے پانچوں سلائس ہو گئے ہیں ڈن رکھ لیتے ہیں ایک ایگ لے لیتے ہیں اس کو توڑ لیتے ہیں ہم اپنے سلائسز کے کورنر کو کر لیتے ہیں ایک سے بریش چاروں سائٹ پر ایک لگا دیتے ہیں اس سائٹ پر یوں کر کے یوں یاد رکھئے گا درمیان سے ہم نے اس کو ایک سے کور نہیں کرنا صرف کورنر پر ہم نے اس کے ایک لگانا ہے اس کے ایک سائٹ پر رکھتے ہیں ایپل پائے کا مکسچر یوں کر کے اب ہم نائف کی مدد سے کٹ لگا لیتے ہیں ایک سائٹ سے ہم اٹھا کر دوسری سائٹ کور کر دیں گے اپنی سائٹ پر کر لیتے ہیں اس کا فیس پریس کریں گے سائٹ سے اچھا سا کور کریں گے اب ہم اس کے کورنرز کو فوق کی مدد سے سیل کر لیں گے یوں کر کے اچھا سا ڈیزائن آ جائے گا سائٹ پر بہت اچھا تینوں سائٹ سے یوں کر کے اب ہم اس کی رف سائٹ نائف کی مدد سے کٹ دیں گے کلیر کر دیں گے یوں کر کے یوں اس سائٹ سے بھی کر دیں گے اسی طریقے سے ہم اپنے باقی سینڈوچس کے بھی فلنگ کر لیتے ہیں ایک لے لیا ہے پیزا پین اس کو ہم آئل سے گریز کر لیتے ہیں اچھے سی گریز کرتے ہیں یوں کر کے اس پہ ہم سیٹ کر دیتے ہیں اپنے تمام سینڈوچس تھوڑا سا ایک پریش کرتے ہیں اب ہم ان پر تھوڑے سے سیسیمی سیر سپرینکل کر لیتے ہیں اب ہم انہیں بیک کر لیں گے تو یہ ہم نے لے لیا ہے کھولے مو والا برطن اس کو ہم نے 20 منٹس تک ہائی فلیم پہ پری ہیٹ کر لیا تھا اب ہم اس میں اپنے ٹوے کو رکھ دیتے ہیں اور اس کو کوک کرتے ہیں 20 منٹس کے لیے میڈیم ڈولو پر ہمارے 20 منٹ ہو چکے ہیں کمپلیٹ اب ہم اسے اپن کر لیتے ہیں بہت ہی پیارا سا گولڈن براؤن سا کلر آ چکا ہے اب ہم اسے کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ یہ بہت ہی کرسپی بنتے ہیں اور کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہیں آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کو یقین پسند آئیں گے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولئے گا تاکہ ہر نیو آنے والی ویڈیو کے نوٹسکیشنز آپ کو ٹائم ڈیم مل دے رہے جلد ہی حاضر ہوں گے ایک نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹائم ڈیم مل دے رہے